یہ جو ہم نے آیات کور کی سورہ لقمان کی آیت نمبر چھے سات آٹھ نو چار آیات ان میں سے جو آیت نمبر چھے ہے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ جو الفاظ آئے لہو الحدیث یعنی غافل کر دینے والی باتیں تو میں نے بتایا اس زمانے میں مشرقین عرب نے قصہ لوگوں کو حائر کیا تعویل خاص کے اعتبار سے تو لہو الحدیث سے مراد یہی چیزیں ہیں اس کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں ایک کمزور روایت بھی ملتی ہے کہ لہو الحدیث ہے مراد جو ہے وہ گانے باجے اور اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن اس کی روایت مضبوط نہیں ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے قرآن سے غافل کر دے وہ ظاہر ہے لہو الحدیث کے اندر داخل ہے کیونکہ اس قسم کے بے حیائی پر جو مبنی گانے ہیں ان کی حرمت تو الگ سے موجود ہے میں نے مسئلہ نمبر 172 گانے شائری اور میوزک کے اعتبار سے ریوارڈ کروا دیا جسے شوہ کو تو وہ دیکھ لیں جو اچھی شائری ہے اس کو تو اسلام میں اپریشیٹ کیا گیا ہے بخاری مسلم کے حوالے سے میں نے احادیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں سو سے زیادہ اشار سنے آپ پسند بھی فرماتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بساوقات جو مختلف عرب کے شورا کے کلام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض شیر زبانی بھی یاد تھے اور آپ سنائے بھی کرتے تھے لیکن جو بوری شائری ہے اسے سورہ الشعراء کے اندر اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے اندر کنڈیم کیا گیا ہے مسئلہ نمبر 172 میں میں نے اس کے پر ڈسکشن کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آج میں اسی کونٹیکسٹ میں اس کرٹیکل ایشو کو اڈریس کروں گا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہوا ہوا ہے ڈائس کے اعتبار سے یہ لڈو کے اعتبار سے اور کیرم بورڈ تاش شترنج یہ جو انڈور گیمیں ہماری ایک سمجھ لیں کلچر کے اندر موجود ہیں اور اب تو ایڈ رائٹ ایپس بھی آ چکی ہیں ان کی آج کل تو لوگ سمارٹ فون کے اوپر ہی گیمیں کھیلتے ہیں تو ان کے حوالے سے ایکسٹریم رویہ پائے جاتے ہیں ہمارے علماء کے ہاں بھی اور جو لبرلز ہیں ان کے ہاں بھی دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں تو میں چاروں تھوڑی سی گفتگوئی اس حوالے سے کر دوں کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں لہذا انصاف کا تقاضہ ہے کہ یہ لہو الحدیث کے کونٹ ٹیکسٹ میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو ایٹ نائن سکس اور مشکات میں بھی موجود ہے فور فائیو سکس زیرو یہ جو میں نے نمبر بتایا ہے مسلم کا یہ فائیو ایٹ نائن سکس انٹرنیشنل نمبر ہے اگر وہ فواد عبدالباقی والی ترکیم میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے ڈبل ٹو سکس زیرو ڈیش ٹین لیکن یہ کونٹی نیوز نمبرنگ جو ہے وہ انڈرائیڈ ایپ اسلام تھری سیسٹی کے اندر آپ کو یہ دونوں نمبرنگ مل جائیں گی کونٹی نیوز جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے اسی کے مطابق امومن اب کتابیں شاید بھی ہو رہی ہیں دار اسلام والوں نے دونوں نمبرنگ ایٹ کی مئی ہے برل مسلم فائیو ایٹ نائن سکس اور مشکات انسیکلو پیڈیو آف حدیث ہیں اس میں یہ فور فائیو ڈبل زیرو آپ کو حدیث نمبر مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لت پت کر لیا یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیڈس جانور ہے پلید ہے اس کے گوشت اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا اب یہ نرد کا لفظ تو موجود تھا انگلیس میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائیس اور فیرو اندینو کے چاہیے دو اکھاں اندے کے کہا جائیے دو آنکھیں علماء نے کہا جی وہ ڈائیس کا لفظ موجود ہے لہذا لڈو حرام ہو گئی کیرم بورڈ حرام ہو گیا شترنج حرام ہو گئی تاش حرام انہوں نے کہا جو جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی ہم اس پہ کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس تعدہ ہو جائے حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنی اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بسات جو ہے وہ خجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی وہ لڈو نہیں تھی نہ اس وقت کو لڈو موجود تھی بل ایک طرح کی گیم تھی اور یہ فارسی جو یعنی جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے اور ظاہرہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ وہ جوہ وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر باز نے شترنج کر دیا حالانکہ شترنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے اگر شترنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شترنج کی گیم ہے لڈو تو ہائی نہیں تھا وہ تو خامکہ گزیر کے اس میں ڈال دی کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا کسی نے کوئی گیم ڈال دی یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا جی اس میں جنابی اس کو داخل کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے پر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلوار کیا جائیں شترنج کی حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شترنج کو فی نفسے ہی گیم کے طور پر کنڈم کیا گیا ہو باقی رہا ہے کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ تو وہ جی اس میں وہ شیئر بھی ہوتی ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بطرہ کھلونے کے طور پر ہے وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے ہم آئیشہ بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے نہ وہ کوئی بط کی کٹیگری میں فال کرتی ہیں سنکہ یہ چیزیں نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں تو یہ تو غیر علمی باتیں ہیں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو اڈریس کیا جائے شترنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلائل میں دلیل پیش کی جاتی ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفہ ساسو اٹھائیس ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالور ہیں سلفی علماء انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں شعب ال ایمان امام البی حقیقی کتاب سے اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور فائی ون زیرو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں علیہ السلام کہتے ہیں کہ شترن جو ہے وہ عجمیوں کا جوہ ہے یعنی جس طرح اسلام نے جوہ کو حرام کیا ہے تو عجمی عربیوں کے اگینسٹ عجمیوں کی یہ ایک جوہ کی گیم ہے حالانکہ یہ روایت بالکل منقطع روایت ہے بالکل کمزور روایت ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکین کے دوران مشکات المصابی کے اندر لکھا یہ روایت بالکل کمزور ہے اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈریکٹ مولا علی سے یہ حدیث روایت کی ہے اور امام باقر کی ملقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے امام باقر جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام علی بن حسین کے یعنی امام زین العابدین کے اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام عجمائن کے بیٹے ہیں تو امام باقر کی ملقات تو دور کی بات ہے امام زین العابدین علی بن حسین کی بھی ملقات مولا علی سے ثابت نہیں ہے چہہ جائے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں امام زین العابدین کو المتبفہ نائٹی فائیو ہجری امام باکر ایک سو چودہ ہجری میں فوت ہوئے اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے ایک سو اٹالیس ہجری میں تو امام باکر نے ڈریکٹ مولا علی سے یہ روایت کی ہے اور بیچ میں واسطے انہوں نے منشن نہیں کیے تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منکتے ہوتی ہیں وہ سند ہی مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منصوب ایک موقوفاً روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے یہ روایت ہی بالکل مردود ہے اور مشکات المصابح میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دیئے کہ منکتے روایت ہیں اور اس کے نام ابھی اور روایتیں موجود ہیں وہ بھی کمزور درجے کی ہیں وہ کانٹینیوز تین روایتیں ہیں مشکات کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق 4510 4511 اور 4512 یہ سب کی سب ہی مردود روایتیں ہیں شترنج کا نام مینشن کر کے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شترنج کو حرام قرار دیا گیا ہو اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے یعنی اگر کہا جا رہے ہیں مولا علی کی طرف کہ وہ عجمیوں کا جوا ہے تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا اس کے اوپر ادر وائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شریح حدود کو تھلانگ نہ دے اب کرکٹ ہے وہ ساروں کے نزدیک ہی جائز ہے لیکن کرکٹ کے اوپر جوا لگا ہوتا ہے تو اگر جوا لگا کے کرکٹ بھی کھیلی جائے گی یا ایون گھوڑ سواری بھی کی جائے گی یا تلواروں نیزوں کا مقاملے کیا جائے گا مولوی ایس طرف کہنا انہوں نے سمجھ آ جائے جو کہتے ہیں تلواروں اور اس کی تو پریکٹس آپ سے صرف کرواتے تھے مسجد نبی میں بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں میں کہتا ہوں وہ کام بھی اگر جوا لگا کے کیے جائیں گے تو جو سنت کام بھی ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے اصل جس کو کہتے ہیں وہ بیماری کی جڑ کیا ہے کرالریز بات میں بنائیں پہلے اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ جڑ یہ ہے کہ اس کے پر کوئی حرام کام نہیں کیا جائے اسی طریقے سے آؤٹڈور گیمیں بھی جتنی ہیں کرکٹ ہو یا اسی طریقے سے بیڈمنٹن اور باقی گیمیں ان کے اوپر بھی اگر جوا لگا جائے گا تو حرام ہوں گی یا پھر جیسے فٹمال ہے اور بساوقات بیڈمنٹن بھی اور حاکی بغیرہ جس میں لباس مرد ایسا پہنتے ہیں کہ جس میں ان کی ران کھلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس لباس کی وجہ سے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں فی نفسی وہ گیم غلط نہیں ہوگی تو اگر کوئی اور شرعی پابندی نہ ہو تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ پھر حلال ہوں گی تو یہ انڈور گیمیں جتنی بھی ہیں چاہے وہ شترنج ہو لڈو ہو یا تاش ہو اسی طریقے سے کیرم بورڈ ہو ایون گھر میں سنوکر بھی کسی نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی گیم نہیں لگاتا اب یہ نہیں ہے کہ جڑا آ رہے گا وہ پیسے دے گا وہ تو پھر جوہ ہی ہو جائے گا یہ ہے کہ اگر کھیلنے کا شوق ہے تو جو دونوں کھیل رہے ہیں وہ آ دیادے پیسے کر کے دے دیں تو جوہ نہیں ہوگا یا کوئی تیسرا بندہ دے دیں کہ یہ دو غریب نے کھوا دے کہ انہوں نے کھلا جاؤ اس طریقے میں لال ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ تو لڈو کے اوپر بھی لوگ جوہ لگا رہے ہیں یعنی ہمارے جیلم شہر کے اندر میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا اتنے خوشو خضو سے لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں لڈو وہ تو مطلب بغیر شوق کے تو نہیں کھیل رہے ہوتے یقینا کوئی مطلب اس کے اوپر پیسہ وغیرہ لگا ہوتا ہے ان کی کوئی یعنی آپ سمجھ لیں انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہوتا ہے تو اس طرح کی پھر حلال گیمیں بھی حرام ہو جائیں گی تو یہ گیم حرام ہونے کی وجہ کو آپ تلاش کریں لہٰذا یہ سورہ لکمان کے عید نمبر جو سکس میں لہوالحدیث آیا یہ اسی صورت میں اپلائی ہوگا جب واقعی وہ فی نفسی اس کے اندر کوئی خلافے شرح چیزیں موجود ہوں تو اس طرح کی ساری گیمیں اگر کوئی انڈرائیڈ ایپ کے اوپر کھیلتا ہے اور اسی طریقے سے فیزیکلی کھیلتا ہے گھر کے اندر اور اس میں ٹائم ضرورت سے زیادہ نہ لگائے اور اس دوران نمازیں بھی ضائع نہ ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے شہری حدود و قیود کا خیال رکھا جائے مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو تو تب یہ ساری کے ساری چیزوں کو میں جائز کہہ رہا ہوں کیٹیگوریکل ڈسین نہیں سنا رہا ہوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو عموماً ہوتا ہے اب چار بہن بھائی آپس میں بیار کے کھیل رہے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر تو انڈرویڈ ایپ کے اوپر بھی کھیلا جائے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ٹائم نہ دیا جائے فضول یعنی ٹائم مسلمان تو اس طرح اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا اس کا ٹائم تو بڑا قیمتی ہے اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے لحوال حدیث کے حوالے سے وہ یہ ویٹس ایپ کے اوپر یا اس طرح سے فیس بک کے اوپر بیٹھ کے پوستیں خامخواہ کی لگاتے رہنا اور معذرت کے ساتھ اس میں جو دیندار طبقے ہیں وہ تو بہت زیادہ انوالف ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوج کرنا پھر جوابوں پہ جواب اور پھر اسی دین کی آڑ کے اندر مولویوں نے غیر مہرم عورتوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگائی بھی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں یہ ہے لا والا حدیث چاہے بغیر جوئے کی بھی کہتے ہیں تو ان تمام کی تمام چیزوں کا اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے اور کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے بہت دکت نظر سے فتوہ لگانا چاہیے یہ ہر چیز کو حرام نہیں کہہ دینا چاہیے قرآن حکیم میں اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ کئی مواقع کے اوپر یعنی کڈیم کیا گیا ہے کہ خامخانہ چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کہ روکے فلان چیز حلال ہے فلان چیز حرام ہے پوری تحقیق کے ساتھ تو یہ احادیث کا غلط یوز کیا گیا صحیح مسلم 5896 مشکاد میں 4500 وہ نرد کھیل تھا اور ظاہر ہے کہ وہ عجمیوں میں اگر رواج اس کا موجود تھا تو یقیناً اس کے اندر کوئی حرام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا باقی یہ جو ہماری انڈور گیمز ہیں ان کے اوپر اس طریقے سے فتوہ لگانا یہ دین میں غلو کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ کی کمی ہے اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی فقہ اور true understanding عطا فرماتا ہے صرف ظاہری الفاظ کے اوپر چیزوں کے اوپر فتویں نہیں لگا دینے چاہیے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں کتاب السنت کی تعلیمات کو صحیح فاہم کے ساتھ سمجھ کر دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعالی فرمائے آمین